یہ مناظر رمضان والی بال ٹورنمنٹ کے افتتاحی میش کے ہیں جس میں مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ اور زندگی کے مختلف شعبوں کے پروفیشنلز شرکت کر رہے ہیں گلبرگ ٹو میں جاری رمضان والی بال ٹورنمنٹ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ٹیم میں ایک خاتون کھلاری کو بھی اپنی صلیتوں کے اظہار کا موقع دیا جا رہا ہے میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت اچھی سپورٹ ہے اس کو ضرور فروغ دینا چاہیے ہمارے سپورٹس بورڈ کو ضرور انکاریج کرنا چاہیے ایون فیمل پلیئرز کو بھی کہ وہ سپورٹ کو آکے کھیلیں اور اس کو فروغ دیں مجھے کھیلتے تقریباً پانچ سال ہو گئے اور شروع میں تو کبھی نہیں کھیلی تھی زندگی میں بیٹھ آئی تینک ایس اگر گئی بڑا ہیلڈی آٹمسفیر رہتا ہے بڑے ہر کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے ٹورنمنٹ میں شریک کھلاری دن بھر روزہ اور اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کی وجہ سے کھیل کو وقت نہیں دے سکتے یہی وجہ ہے کہ افطاری کے بعد ہونے والے اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہے ہیں ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ یا کوئی اور آثورٹیز جو ہیں اس کو پروموٹ نہیں کر رہے گیم کو تو ہمارا مقصد بھی ہے ہمارا بھی کام ہے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس گیم کو پروموٹ کر سکیں جو کہ ایک واقعی آپ کی باتھی کا اگنورڈ گیم ہے جو انچی ٹیمز ہوتی ہے کہ یہ لوگ سارے ایک اچھے محول میں کھیلنے والے ہیں فیمیلی محول ہے ہمارے گھر کی بہنیں بیویں ہیں سارے مل جول کے ہم کھیلتے ہیں تو اسے گوڈ فیمیلی ایٹمیسفیر تو ایک بہت ہی اچھا ہیلڈی انوارمنٹ ہے اوورال جونچی ٹیمز ہوتی ہیں دی پلے بھی دی پیشن تو سیم گوز فر وولیبال رمضان وولیبال ٹیم میں سات ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جنہیں دو پول میں تقسیم کیا گیا ہے چھے اگست کو ٹیم کی فاتر ٹیم کے کھلاریوں میں آئی پیٹ اور موبائل فون تقسیم کیا جائیں گے رمضان کپ میں شریک کھلاری جہاں افتاری کے بعد وولیبال کھیر کر بھرپور تفریح حاصل کرتے ہیں وہی ان کی خواہش ہے کہ حکومت کرکٹ اور ہاکی کی طرح وولیبال پر بھی توجہ دے کیمرمنٹ ٹیپو منیر کے ساتھ اجاز وسیم باکری سٹی فوڈیٹو